تو زیادہ جو فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے نا برباد وہی ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں وہ مثال دی جاتی ہے نا بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا تو یہ ایک اتراز سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرف جاتے ہیں وہ اس پہ درجن ہو اترازات تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا یہ باندیوں کے بارے میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں لیکن کیونکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا تو انہیں نے کہا یہ اسلام نے باندیا بنانے کا جو حکم دیا اور ان سے ریلیشن بھی جائز ہے یہ کیا ہے غلام باندیا میں نے کہا مجھے ایک باہ بتاؤ جنگ میں جب قید ہو کر آئے ہیں غیر مسلم کسی کو جب بھی کوئی سیجیشن دیا کرے نا تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا کریں پہلے کہ ہونا یہ چاہیے تھا مگر کیا یہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا ابھی ایک صاحب کہنے لگے گورنمنٹ نے جو اتنا ٹیکس لگایا ہے گاڑیوں پہ دو لاکھ کی گاڑی ہے دس لاکھ کی بکری ہے تو یہ کیا ہے میں نے کہا بھائی میں گورنمنٹ میں بھی نہیں ہونا مجھے کوئی ٹیکس کا لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکس ختم ہو جائے اور وہ دس لاکھ کی گاڑی دو لاکھ پہ آئے تو روڑے پہ پاؤں رکھنے کی جگہ کیا کہل ہوگی اتنی گاڑیاں آ جائے گی رکشے والے بھی رکشے بیج بیج کے لینڈ ٹروزر خریدیں گے پھر رکشہ لینڈ ٹروزر میں آ جائے گا حقیقت ہے ہم رکشے میں آ رہے ہیں وہ چھے آدمیوں کی جگہ ایک آدمی آ رہا ہوگا اور وہ گاڑی چھے آدمیوں کی جگہ میں نے کہا ممکن ہے اس لیے لگایا ہے مجھے پتہ نہیں ہے وجہ کیا ہے لیکن کوئی بھی سجیشن دینے سے پہلے تھوڑا سا انسان اس کا بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس نہ لگائے ہاں یہ کر دے کہ اس سے گاڑیوں کا رش بھی کم ہو جائے گا تو وہ کوئی ایسا حل تلاش کر کے لائیں اور حل تلاش کرنے کے بعد پھر اس پہ اٹھنے والے اشکالات کے جوابات بھی ہوں پھر آپ بات کریں تو میں بھی کہوں گا بھائی ماشاءاللہ ویسے تو میں بھی یہ بات کہتے رہتا ہوں یار دو لاکھ کی گاڑی ہے بیس لاکھ کی لیکن اس در وقت میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی جو ہے نا کہ اگر یہ دو لاکھ ہی کی ہو گئی تو روڈوں پہ تو ہمارے یہاں تو لوگ انڈا لینے بھی جائیں گے نا گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے پیدل چلنے کا تو ویسے بھی ختم ہو رہا ہے نا یعنی کسی کو واش روم بھی جانا ہوگا گاڑی میں بیٹھ کے جائیں بلکہ گاڑی میں بھی بنوالے گا واش روم تو کوئی متبادل تو ہو نا ہاں میں باندھیوں کی بات کر رہا میں نے کہا مجھے بتاؤ اسلام جب دنیا میں آئے تو غلام باتیوں کا تو پہلے سے رواج تھا وہ کوئی اسلام نے نہیں لائے وہ تو پہلے سے چل رہا تھا رواج اب اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جب جہاد ہوا لڑائی ہوئی دشمن کے مرد بھی قبضے میں آئے عورتیں بھی قبضے میں آئیں اب آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں یا تو ان کو چھوڑ دو ایسے ہی تو پھر وہ پکڑا کیوں تھا جب چھوڑنا ہی تھا آپ نے وہ جنگ اور لڑائی کا فائدہ کیا جب ان کو ایسے ہی چھوڑنا تھا آپ نے دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو جیل کی سلافوں کے پیچھے ڈال دو جیسے ڈالا جاتا ہے اور آپ صدیوں تک جیلوں کے حالات ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں جاپان کے جیلوں میں کیا ظلم ہوتا تھا یورپ کے جیلوں میں کیا ہوتا تھا قیدیوں کے ساتھ کیونکہ وہ آپ کے کچھ لگتے تھوڑی ہیں جو آپ ان کو کھلاو گے خربوزے صبح و شام ایسے ایسے ان قیدیوں پہ یہ جو آج کل بڑی ویکسینیشن اور دوائیں اجاد ہوئی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے یہ پہلے جنگی قیدیوں پہ تجربے کیے گئے ہیں اور انتہائی عذیتناک موت سے ان کو دوچار کیا گیا ہے بڑے بڑے جنگی قیدیوں پہ دنیا تجربے کرتی رہی ہے ایسے تجربے ہوئے کہ یہ والی دوائے سے انسان جاکتا ہے تو فلاں قیدی کو کھلا کے دیکھو کتنے دن تک جاکتا ہے اس بچارے کو ایک ہفتے جگایا وہ دماغی توازن کھو گیا وہ سر دیواروں سے مار رہا ہے چیخا وہ مر گیا کوئی بات نہیں مر گیا تو انداز ایک رپورٹ تیار ہو گئی کہ اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ ایک ہفتہ اگر کھائی جائے تو بندہ مر جاتا ہے نہ کوئی کیس بنے گا یہ تجربے ہوئے قیدیوں کے اوپر بہت عذیتناک جو ہے نا مراحل سے جنگی قیدی گزرتے رہے ہیں تو اسلام اگر قیدیوں کی یہ کہتا ہے کہ جیلوں میں ڈال دو تو کیا پرسان حال ہوتا ان کا کیا حالات ہوتے ان کے تو اسلام نے کہا درمیانی راستہ دیا کہ بھئی نہ قتل کرو ان کو یا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو اڑا دو جان سے تو قتل کرنے کا کیا فائدہ جب ایک قوم آپ کے قبضے میں آ گئی ہے اس کا شر ختم ہو گیا وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے بھئی لڑائی اس لیے تھی نا کہ ان کا شر ختم ہو جائے شر ختم ہو گیا تو درمیان یا یہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دو آزاد جب ان کو چھوڑیں گے اس طریقے سے تو مغلوب قوم کو انسان کبھی بھی فطری طور پر اپنے جیسا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا نہ ان عورتوں کو دے گا نہ ان مردوں کو دے گا درمیان کا راستہ کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور جو مجاہدین ہیں ان کا بھی فائدہ کہ یہ مجاہدین میں بانٹ دی جائے بھئی یہ تم لے لو یہ تم لے لو اب یہ تمہارا غلام ہے اس کا سارا خرچہ تمہارے اوپر اور اس کے ذمہ تمہاری خدمت یہ کونسپٹ ہے غلام کا یہ بہترین حلسہ جنگی قیدیوں کا اس زمانے میں اور اسی میں جب باندیاں دی جائیں گی تو یہ عجیب بات ہے ایک باندی کسی کے حوالے کر دی مگر اس کو ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن اس کا سارا جنگی نان نفقہ تمہارے ذمہ اس سے جو اولاد ہوئی وہ تم اس کے باپ ہوگے اور اس کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ یہ پبلک پروپرٹی نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور ایسا حل ہے جو اسلام کو اس وقت اختیار کرنا چاہیے تھا تو پلیز آپ بتا دیں تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یار اسلام کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ خدای مذہب نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس اور پھر اسلام نے ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا بات بات پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کیونکہ جب ایک غلام آپ کا غلام بن گیا اب آپ اپنی مردی سے اس کو آزاد کریں گے تو وہ ریاست کا باغی نہیں بنے گا کیونکہ ریاست نے اس پر احسان کیا ہے مولا نے اس پر احسان کیا ہے جس باندھی کے اولاد ہو جائے اس کو بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ اب وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہی ہوگی قسم کھا کے آپ نے توڑ دی کفارہ کیا ہے غلام آزاد کرو آپ سے نہ حق کسی انسان کا قتل ہو گیا کفارہ کیا ہے غلام آزاد کرو زوجہ سے زہار کر لیا کفارہ کیا ہے غلام آزاد کرو تو بہت سارے مسلمانوں سے جو کوئی غلطی ہوں گی نا تو ان غلطیوں کی تلافی میں کیا کر دیا غلام آزاد اس طرح سے غلاموں کی آزادی شروع تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا نظام ہے یہ نہیں بتا رہے کہ غلامی تو ساری دنیا میں تھی اس وقت اسلام میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دوسرے قوموں سے ہزار گناہ بہتر نمبر دو اسلام کے پاس اس وقت غلامی کے علاوہ جنگی قیدیوں کا کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلامی کو نہیں غلامی کے آزاد کرنے کو پروموڈ کیا ہے غلامی کے آزاد کرنے کا جو سسٹم اسلام نے بنایا تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا وہ تو یہ سارے اشکالات کھا جائیں گے ٹھیک ہے نا بس وہ ایک لے کے بیٹھے رہتے ہیں خیر کر لیا کفارہ کیا ہے غلام آزاد کرو تو بہت سارے مسلمانوں سے جو کوئی غلطی ہوں گی نا تو ان غلطیوں کی تلافی میں کیا کر دیا غلام آزاد اس طرح سے غلاموں کی آزادی شروع تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں غلاموں کا نظام ہے یہ نہیں بتا رہے کہ غلامی تو ساری دنیا میں تھی اس وقت اسلام میں غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دوسرے قوموں سے ہزار گناہ بہتر نمبر دو اسلام کے پاس اس وقت غلامی کے علاوہ جنگی قیدیوں کا کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلامی کو نہیں غلامی کے آزاد کرنے کو پروموڈ کیا ہے غلامی کے آزاد کرنے کا جو سسٹم اسلام نے بنایا تھا اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا وہ تو یہ سارے اشکالات کھا جائیں گے بس وہ ایک لے کے بیٹھے رہتے ہیں